بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین رات گئے ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی اور اس پریس کانفرنس کے اندر نون لیگ کے رہنما موجود تھے شہباز شریف صاحب خود موجود تھے اور اس کے علاوہ جو فضل الرحمن صاحب ہیں یعنی جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ تھی وہ وہاں پہ موجود تھی ایک بار کھل کے سیکیورٹی اداروں کو کھلے الفاظ کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ اپوزیشن کی قیادت کیا کرنے والی ہے پھر دوسرے نمبر کے اوپر چل کے چونکہ آج اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے سماعت سے پہلے ہی عدالت کو بتا دیا ہے کہ ان کو کیسا فیصلہ چاہیے اور اگر ویسا فیصلہ نہیں آتا تو ابھی عدالت نے فیصلہ اناؤنس نہیں کیا لیکن فیصلے کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ کس طریقے سے متبادل راستے کیا کیا اختیار کریں گے کیا آپشنز ان کے پاس ہیں اس کے اوپر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دباؤ کے ذریعے فیصلے لینے کی ایک کوشش ہے اور انہوں نے کہا اگر ایسے ہی آپ نے فیصلے لینے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر پھر دنگا فساد ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن بھی تیار ہے اور حکومت بھی تیار ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بلاول نے بڑی اہم بات کی ہے بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ تیہ ہونا ہے کہ آئین امپورٹنٹ ہے یا عمران خان امپورٹنٹ ہے اور اس سکت مارکیٹ کے اندر پورے ٹویٹر کے اوپر ایک بحث جل رہی ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے فیصلے کے حوالے سے بتایا گیا ہے یا وہ چار ایک کا کیا مطلب ہے کیا واقعتاً حضرت کوئی ایسا فیصلہ سنانے والی ہے اور پھر حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گئے ہوئے ہیں یہ آپ کو بتایا ہے لیکن وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر اکتفان آیا ہوا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کے صدر بننے اور کیپٹن ریٹائر سفدر کے آرمی چیف بننے کا بھی امکان ہے وہ کس طرح سے یہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ دیں معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے پیچھے ہٹ گئی ہوئی تھی اور اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے تھے آپ کو کہیں پوسٹر نظر نہیں آیا آپ کو کہیں جو ہے نعرے لگتے ہوئے نظر نہیں آئے حتیٰ کہ مریم بیبی سے یہ سوال کیا گیا کہ جنرل باجبا کے اوپر آپ لوگوں نے بہت الزامات لگائے تھے تو کیا آپ ان الزامات کے اوپر قائم اور دائم ہیں انہوں نے کہا نیکسٹ کوئیسٹن پوری کی پوری کہانی بیان کر دی اور پھر شہباز شریف نے تصدیق کی پیپس پارٹی نے تصدیق کی ہمارے عراقین کو کہیں سے کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی کالز نہیں آ رہی کس کو ووٹ کرنا کس کو ووٹ نہیں کرنا تو ادارے نیوٹرل ہیں لیکن اب سماتے ہونے کے بعد اچھا پھر فوج سے وضاحت مانگی گئی اور فوج نے وضاحت دی فوج نے یہ کہا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا علامیہ ہے وہی پاک فوج کا موقف ہے لیکن اصل ان کو یہ وضاحت چاہیے نہیں ان کو وضاحت یہ چاہیے کہ آپ کھل کے کہیں جو اوپوزیشن کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ ہے وہ بالکل حق ہے عمران خان اور حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور ہم اوپوزیشن کو سپورٹ کریں گے ہم حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے یہ اصل میں وضاحت اوپوزیشن کو چاہیے اب اس سارے معاملے میں شباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الریمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں ایک پیپر کے اوپر جو علامیہ وہ لکھ کے لے کے آئے مولانا فضل الریمان صاحب نے ان کے پڑھایا اب اس کے اوپر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی جو اداروں کی غیر جانبداری کا دعویٰ ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے کیوں مشکوک ہو گیا ہے وہ کہتا ہے جی ادارے اپنی پوزیشن واضح کریں ابحام آ گیا ہے اور اس سارے کھیل کے پیچھے ان کی غیر جانبداری کے اوپر سوال اٹھ کڑا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو اداروں کو باقیادہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نام لے لیں گے دیکھیں اگر آپ آئین کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ قانون کے ساتھ کھڑیں تو پھر آپ کو بتانا چاہیے آپ مسلحت کے شکار کیوں ہیں آپ صرف اقتدار کے لیے آپ ان کو بلاک میل کر رہے ہیں یا اپنا اقتدار بچانا چاہتے ہیں اور پھر امپورٹنٹ بات کیا انہوں نے ایک بات کی ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم عدالت کے اندر تو کیس لڑیں گے ہم نے یہ بات کی ہے لیکن ساتھ ہی کہا کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سر آنکھوں پہ ہے لیکن ہم اختلاف کا حق رکھتے ہیں اور اس سے پھر اگلی خطرناک بات کی ہے جس طرح سے نواز شریف صاحب اقتدار سے نکالے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے فیصلے عدالتیں نہیں کریں گی ہمارے فیصلے عوام کی عدالت کرے گی اور پھر وہ کہتے تھے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہ کیا میں نا اہل ہوں کیا میں نے کرپشن کی ہے تو وہ کہتے تھے دیکھو عوام کے عدالت نے فیصلہ سنا دیا وہی آپ طرز عمل جو ہے آپ کے وکلہ نے دلائل دیئے ہیں آپ سپریم کورٹ گئے ہیں آپ نے کنمنس کرنا ہے وہاں پہ ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں سنایا لیکن عدالت کے فیصلے سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے جی عدالت ہمارے لیے کافی نہیں ہے کیس ہم ضرور لڑیں گے اگر آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو آپ کیس وہاں پہ کیوں لڑ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے جی ہم پاکستان کی عوام کی عدالت میں جائیں گے ہم وہاں سے فیصلے لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ لگتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کو شباج صریف صاحب کو کہ عدالت سے فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ رہا اس کے بعد انہوں نے جمعے کے حوالے سے کہا ہے یعنی کل جمعے کو وہ وہ یوم تحفظ آئین کے طور پر منا رہے ہیں میں یہاں پہ فضل الرحمن صاحب کی ایک تعریف ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ کا ان سے سیاست اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے اندر کسی بھی مذہبی پارٹی نے اگر سب سے زیادہ آئین کی بات کیا یہ حوالہ دیا تو مولانا فضل الرحمن یہ بات میں ان کی اس کے اوپر تعریف کرنا چاہتا ہوں اچھا ایک بات بلاول نے بھی انٹرویو دیا اور بلاول نے بھی باتچیت کی ہے اور بلاول نے ہی کہا ہے کہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آج عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے حق میں آنا چاہیے اور آج یہ معلوم ہوگا کہ کیا ملک کے اندر آئین زیادہ ضروری ہے یا عمران خان ضروری ہے اچھا اب اس ساری چیز کو لے کے حکومت کا موقف بھی سامنے آیا ہے اور فواد چوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب فوری طور پر پریس کانفرنٹ سوئی تو اس کے بعد رد دے بل ان کا آیا ان کا جی دھونس دھمکی اور دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی بدماشی کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہوگی اچھا اپوزیشن کی جی ملاقات کی خبریں ہیں کہ کوئی خانہ شانہ شام میں کھایا گیا ہے کئی مقتدر حلقوں کے ساتھ اب معلوم نہیں وہاں پہ کیا مطالبہ ہے یہ خبر ضرور آئی ہے کہ اگر ان کو عدالت سے مرسی کا فیصلہ نہ ملا تو وہ بائیکارٹ کر دیں گے سیلیکشن کا اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ان سب کو ملکے ایک ہی انگل سے جو ہے وہ کریں گے اب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک پریڈکشن ہے رات سے یہ کام شروع ہوا ہے جس کے اندر کہا جا رہے ہیں جی چار ایک کا فیصلہ آئے گا چار ایک کا فیصلہ مجھے نہیں پتا کس کے حق میں آئے گا کس کے خلاف آئے گا مجھے نہیں آئیڈیا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون لوگ مارکیٹ کے اندر باتیں پھیلا رہے ہیں کہ چار ایک کا اور عدالت کے فیصلے سے پہلے لوگ کیسے پرنڈکٹ کرتے ہیں یا ان کو کیسے فیصلہ آج اٹرنی جنرل کے جو دلائل ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور اٹرنی جنرل کے جو دلائل ہیں وہ اس پورے کے پورے جو کیس ہے اس کی ڈائریکشن تیہ کر رہے ہیں اچھا اب مریم نواز صاحبہ چونکہ پنجاب کے اندر وزیراعلا منتخب ہوئے جی حمزہ شہباز شریف تو ان کی جو ایریکشن کی کامیابی ہے اس کے بعد انہیں نے میڈیا سے بات چیت کی اور پھر فرہ خان کے حوالے سے آج پھر بات کی اب حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جس قرارداد کے ذریعے حمزہ شہباز وزیراعلا منتخب ہوئے ہیں وہ فرہ خان کے سوسر اقبال گجر صاحب نے پیش کیا جو نون لیک ایم پی ہیں یعنی اقبال گجر صاحب اپنی بہو کے لیے جواب دے رہی ہے جو ان کا اصل رشتہ ہے ان کے بیٹے کی وہ بیگم صاحبہ ہیں لیکن عمران خان ضرور فرہ خان کے لیے جواب دے اب یہ بھی اصول بالکل ٹھیک ہے یعنی آپ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک نون لیگ نے خود ساختہ الیکشن کروایا علامتی الیکشن تھا اس کے اندر آئین یہ کہتا ہے کہ فلور کروسنگ نہیں ہوگی یعنی فلور کروسنگ ہوگی تو آپ ریزائن کر کے کسی پارٹی کو جوائن کریں گے لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کے ووٹ کو گن کے وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا وہ آئین کے این مطابق ہے وہی آئین کہتا ہے فلور کروسنگ نہیں ہوگی وہ آئین شکنی نہیں ہے لیکن سپیکر کے رولنگ جو ہے وہ آئین شکنی کے زمارے میں تھا یہاں پہ ڈیفینیشنز اور مرزیاں ہم اپنی مرزی کے مطابق چلتے ہیں جس پہ جو ان کی پریس کانفرنس کے بعد ایک تو فباد چوری نے کہا کہ اگر بعد آپ کے پاس پوری پریس کانفرنس کے در عمران خان کے خواب فرہ خان ہے تو پھر آپ اس سے اندازہ کر لیں دوسرے نمبر کے پر انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں آپ اگر فرہ خان کے خبارے میں واقعی سنجیدہ ہے تو ادارت جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر جی حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد تو لوگوں کو موقع مل گیا سب سے پہلے چوری مونس سلائی نے ٹویٹ کیا جو ان کے مخالف امیدوار کے صاحب زادے ہیں اور نے کہا جی آپ کو فلیٹیز ہوتل کا وزیر اعلیٰ بننے کے پر مبارک بات پھر فباد چوری نے بھی اور تحریک انصاف نے بھی بہت زیرہ مبارک بات ان کو دی اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے تحریک انصاف کے حمزہ شہباز کو مبارک دی دی اور فباد چوری صاحب نے کہا آپ نے ایسے ہی الیکشن کروانے ہیں ایسے ہی فیسٹے کرنے ہیں تو پھر لگے ہاتھوں مولارا فضل و امان صاحب کو صدر منتخب کروا لیتے اور کیپٹن سبدہ صاحب کو آرمی چیف کے طور پر منتخب کروا لیتے اس میں کیا قباہت دی یا کیا مزید آپ کو چاہیے تھا لیکن اب سوال یہ ہے کہ حمزہ شہباز صریف کی تقریب حلف برداری کب اور کہاں پر یہ نون لیگی بتا سکتے ہیں ایسے ہی سبسکرائب کی تک آپ کے سماعتوں کے بہت شکریہ خدا حافظ